بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو می نیو ویڈیو آج میں آپ لوگ کے لیے اپنے کچن میں بہتی مزیدار میٹھا قدو یعنی کاسی پھل کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہتی آسان ہے اور یہ سبزی بہتی مزیگی بن کے تیار ہوتی ہے یہ سبزی اتنی مزیدار اور ذائقے دار بنتی ہے کہ جو نہیں کھاتا وہ بھی اسے کھانے پر مجبور ہو جائے گا تو آئیے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کلو میٹھا قدو لیا ہے جسے میں نے اس طرح سے چھیل کے چھوٹے چھوٹے جکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پیس کر دیں جس سے میرے آنے والی ہر نئیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے قدو کی اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد جو مسالے اور چیزیں ہم ایٹ کریں گے وہ اس کی کونٹیٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کی پیاز لیا ہے جسے میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے تین سے چار ہری مرچے لیا ہے اور تین لال مرچے لیا ہے ون ٹیبل سپون سوف کوارٹر ٹی سپون میتھی دانا ون ٹی سپون رائی ون ٹی سپون زیرہ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا چار میٹم سائز کے ٹیماتر لیے جسے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے سات سے آٹھ لیسن کے جویلی ہیں جسے میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے سات آٹھ سابت مرچے لیے اور ون ٹی سپون میں نے کٹی لال مرچے لیے یہ ساری چیزیں میٹھے قدو میں ایٹ ہوگی کڑھائی میں ایک کپ آئل ایٹ کریں گے اوئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں لیسن اور سابت مرچے ایٹ کر دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے پھر اس کے بعد پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے اگر آپ بھی یہ سبزی میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی اس کے بعد یہ سارے مسائلیں ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ایک منٹ تک اسے فرائی کریں گے پھر ہری مرچے بھی ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے کٹی مرچے ایٹ کریں گے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے کٹے وی ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اور پھر ٹیمارٹر کو اچھے سے ان سارے مسائلوں میں بھول لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ڈھاک کے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جانے تک پکائیں گے اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں ٹیمارٹر بھی یہاں پہ ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ہمیں میڈیا مارچ میں ہی اسے پکانا ہے پھر اس کے بعد کڑی پتہ ایٹ کر دیں گے جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے ایک کب پانی ایٹ کریں گے اور مزید پانچ منٹ کے لیے اسے ڈھاک کر پکائیں گے اب پانچ منٹ کے بعد مسائلہ یہاں پر ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں چمچے کی مدد سے ٹیمارٹر کو میش کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا قدو ایٹ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ ہمیں پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ پکتے ہوا قدو خودی پانی چھوڑے گا اب ڈھاک کے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب پندرہ سے بیس منٹ کے بعد قدو یہاں پہ ہمارا ریڈی ہے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس میں ہم نے جو سوفت دھنیا رائی میتی ایٹ کی تھی اس کی بہتی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اب اس میں باری کٹا ہوا خوب سارا ہرا دھنیا ایٹ کریں گے اب ڈھاک کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دھیمی آج پہ چھوڑ دیں گے اور چولے کا فلیم آف کر دیں گے اور تین منٹ کے بعد یہاں پہ ہماری بہتی ڈیلیشیز میٹے قدو کی سبزی ریڈی ہے جو بہتی خوشبودار اور ذائقہ دار بن کے تیار ہوئی ہے اور ہاں موس انپورٹنٹ جو ہم نے اس میں لیسن ایٹ کیا تھا اس کی بہتی مزی کی خوشبو آ رہی تھی یقین کریں کہ آپ اسے ایک بار بنا کے کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے آپ اسے چپاتی نان پراتے اور بوائل رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی میری مزیدار سی قدو کی سبزی کی ریسیپی جو یقین آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اب پھر ملوں گے آپ سے کسی اور مزیدار نئی ریسیپی کے ساتھ رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ